بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت اول کیسے ہیں آپ سب پیارے بچوں ٹھیک ہیں چلیں آج ہم اسلامیات کا سبق پڑھیں گے سلام آپ صفحہ نمبر چوبیس کھولیں اور اس میں سبق ہے اسلام آج کی ڈیٹ لکھیں بیس اگست دوہزار بیس اور آج کا دن لکھ کون سے جمعی رات چلیں میں اسلام کی پڑھائی کروں گی اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ پہلی میری ویڈیو سننی ہے اس کے بعد دوبارہ ویڈیو آن کریں اور میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھائی کریں مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو اسلام علیکم کہتے ہیں اسلام علیکم کے معنی ہے آپ پر سلامتی ہو جب ہم مسلمان نے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا بولتے ہیں اسلام علیکم اور اسلام علیکم کا مطلب کیا ہے آپ پر سلامتی ہو سلام کے جواب میں والیکم السلام کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے والیکم السلام والیکم السلام کے معنی ہیں آپ پر بھی سلامتی ہو ٹھیک ہے والیکم السلام کے معنی ہیں آپ پر بھی سلامتی ہو سلام کرنے کا یہ طریقہ صرف ہمارے مذہب اسلام میں ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے زیادہ قریب وہ ہے جو اسلام کرنے میں پہل کرے اسلام کے ذریعے ہم دوسروں کی سلامتی کی دعا دیتے ہیں گھر میں داہل ہوتے وقت سب سے پہلے اسلام کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا جب تم گھر میں داہل ہوتے اپنے گھرونوں کو سلام کرو جب بھی آپ اپنے باہر سے اپنے گھر میں داہل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں اسلام کریں اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی نہ ہو آپ کے سارے پہلے ہانا جو آپ کے ساتھ باہر گئے ہوں گھر حالی ہو گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر بھی آپ کو گھر میں جب داہل ہوتے ہیں تو پھر بھی اسلام علیکم بولنا چاہیے اس سے گھر میں برکت آتی ہے اسلام کرنے سے آپ اس میں محبت بڑھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ جب ہم صبح سو کر اٹھیں تو سب کو سلام کریں جماعت میں داہل ہوں تو ٹیچر کو اور سب بچوں کو سلام کریں اس طرح سب ہمارے دوست بن جائیں گے دیکھیں ہمارے اسلام کتنا اچھا دیمذہب ہے اور ہمیں کتنی اچھی اچھی باتیں سکھاتا ہے ایک چھوٹا سامل ہے جب ہم ملتے ہیں تو اسلام علیکم کہتے ہیں تو اس سے ہم دوسرے کے دعا دیتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو جب دوسرا بندہ والیکم اسلام کہتا ہے تو وہ بھی ہمیں دعا دیتا ہے کہ آپ پر بھی سلامتی ہو یہ دیکھیں آپ کی کتاب میں یہ ڈاٹ کے ساتھ لکھا ہوئے ہیں اسلام علیکم آپ نے پینسل کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے اس میں پیارے سے رنگ بننے ہیں اور نیچے ترجمہ میں لکھنا ہے کیا ترجمہ ہے اسلام علیکم کا کیا ترجمہ ہے آپ پر سلامتی ہو اپنی اپنی کتاب پر یہ لکھنا ہے اب صفحہ نمبر 26 پہ آجیں جی اس میں سوچیں اور بتائیں جب آپ صبح کلاس میں داہل ہوں تو سب سے پہلے کیا کہنا چاہئے سب سے پہلے اسلام علیکم کہنا چاہئے اپنی ٹیچرز کو اپنی کلاس فیلوز کو سب کو یہ دیکھیں کیا آپ کو معلوم ہے محفل میں مجود ہر آدمی کو سلام کرنے کے بجائے صرف ایک بار انچی آواز میں اسلام کرنا چاہئے جب آپ کسی محفل میں جاتے ہیں وہاں پر زیادہ سے لوگ جمع ہوتے ہیں تو سب کو لیدہ لیدہ اسلام کرنے کے بجائے ہم میں چاہئے کہ انچی آواز میں ایک ہی بار اسلام علیکم کہہ دیں ٹھیک ہے سوالوں کے جواب ہیں یہ میں آپ کو سوالوں کے جواب لکھ کے اس کی تصویر سینڈ کروں گی پھر وہاں سے دیکھے آپ نے اپنی کاپی پر یہ لکھنے ہیں اس کی باقی مشک جو ہے وہ ہم ابھی میں آپ کو کروا رہی ہوں آپ نے پہلے پڑھائی کرنی ہے اچھی طرح سے اسلام کا مقصد کیا ہے اس سمجھنے اس کے بعد حالی جگہ چون کر آپ نے یہ حالی جگہ پور کرنی ہے اسلام کرنے سے ڈیش بڑھتی ہے کیا بڑھتی ہے محبت بڑھتی ہے اگر ہم سب کو اسلام کریں گے تو سب ہمارے ڈیش بن سکتے ہیں کیا بن سکتے ہیں پڑوسی دشمن یا دوست کیا بنیں گے دوست اللہ کے زیادہ قریب وہ ہے جو اسلام کرنے میں ڈیش کرے کیا کرے دیر پہل یا سستی کیا کرنا چاہیے پہل ٹھیک ہے اللہ کے قریب وہ ہے جو اسلام میں پہل کرے اس طرح آگے ہیں مدرجہ سے الجملوں میں غلط یا درست کے نشان لگانے ہیں اسلام کے ذریعے ہم دوسروں کو اسلامتی کی دعا دیتے ہیں بلکل ٹھیک گھر میں داہل ہوتے وقت سب سے پہلے بات کرنے چاہیے نہیں سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے صبح سو کر اٹھیں تو سب کو سلام کریں بلکل ٹھیک آپ نے دوبارہ سے یہ ویڈیو سننیے اور آپ نے ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہم آج کے سبق اسلام میں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ